سلام علیکم نمشکار میرا نام موینگ خان اور میں سبھی پیاری پیاری ماتا بہنوں کا اور پیارے بھائیوں کا اس چینل کے اندر میں بہت بہت استقبال کرتا ہوں دوستو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ کسی بھی دو لوگوں کو الگ کر سکتے ہیں جب کوئی دوسرا انسان جو بیچ میں آ جائے جیسے مان لیجے آپ کسی بھی دو لوگ کو الگ کرنے کا یہ اپائے میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں مان لیجے آپ استری اور پروشو پتی پتنی ہوں جیسے پتی یہ پتنی ہے اب ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان بھئی یا تو اس طریقے سے یہ پتی اس کا کنیکٹ ہو جاتا ہے ادھان کی طور پر مانیے یہ اس کا پتی ہے یہ پتنی ہے ان کے بیچ میں کوئی آگیا یہ اس طریقے ہے تو یہ اس کے پتی سے بائی چاند سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں کچھ کرنی کر دودھ کر دیتی ہے یا پھر بات چھت کرنے لگتا ہے تو جو اس کے پتنی ہے دور وڑ جاتی ہے یا پھر ایسا سمجھئے یہ لڑکا ہے یہ پتی پتنی ہے ان کے بیچ میں یہ لڑکا گیا اور پتنی کے یہ قریب ہو گیا اب ایسی آپ بوائی فرنڈ گل فرنڈ مان لیجیے پریمی پریمی کا بھی مان لیجیے ایسا ہوتا ہے کوئی انسان جب ان کے بیچ میں آ جاتا ہے تو جو ان کا رسطہ ہوتا ہے اب ان کے بیچ میں آگیا یہ اتنی دور ہو گیا اس سے بھی دور ہو گیا ایک دوسرے سے تو ان کا رسطہ لگ بگ ٹوٹ سجاتا ہے اور وہ دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں تو کیسے جو بیچ میں انسان آیا ہوا ہے اس کو کیسے آپ اس سے الگ کریں گے کیسے اس کو ایک دوسرے کے خلاف کریں گے اس سے دور کریں گے اس اپائے کے مادہم سے میں آپ کو سمجھانے والا ہوں یہ اپائے بہت زیادہ آسان اپائے ہے اگر آپ نے رات کو سوتے سمیں اس اپائے کو ایک بار کر لیا تو بھی دو لوگ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے اب بات آتی ہے کہ اس اپائے کو کرتے کس طریقے سے اس اپائے کو بلکل سچے من سے کرنا ہے تاکہ آپ کو مقصد میں کام یا بھی ملے تو ان دونوں کو اس کو الگ کرنا ہے یا پھر پتی کو یا بوائی فرینڈ کو اور کوئی آئی ہوئے لڑکی اس کے بیچ میں آگئی تھی جس سے پہلی جو پریمی گھتی وہ اس سے دور ہو گئی تھی تو اب جو بیچ میں آئی تھی لڑکی اس کو کیسے ہٹائے جائے اپنے بوائی فرینڈ کو اور اس کو الگ کیسے کیا جائے یا پھر پتی پتنی کو الگ کیسے کیا جائے تو دھیان سے دیکھئے دوستو سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے دھیان سے آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ آپ کو ایک پیپر لینا ہے کاغذ کاغذ لینے کے بعد آپ کو یہاں پر اس کا نام لکھنا ہے تو اس کا نام ہے کویتہ لڑکی کو جس کو الگ کرنا ہے اور پتی کا نام ہے نیراج تو یہاں آپ لکھو گے نیراج ٹھیک ہے کویتہ اور یہاں لکھو گے نیراج ایسا لکھنے کے بعد یہاں پر ایک لائن آپ کو کھچنی پڑے گی ٹھیک ہے یہاں آپ کو لائن کھچنی ہے اس کے بعد اسی پوائنٹ کو آپ کو اس طریقے سے ایک پوائنٹ آپ کو بنا لینا ہے اس پوائنٹ کا ایک ایرو جو آئے گا وہ اس طریقے سے آئے گا اور ایک ایرو آئے گا یہاں ایک پوائنٹ اور اس کا جو ایرو آئے گا وہ اس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے یہ جو پوائنٹ آئے گا ایک اس طریقے سے آئے گا ایسا کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس والے پوائنٹ کو ایسے ملانا ہے اور اس point کو ایسے ملانا ہے ایسا ملانے کے بعد آپ کو یہاں نقش بنانا ہے ایسے لائن کا صرف اس میں تین ہی box رائیں گے جیسے ادھر بھی تین box ہے اور ادھر بھی تین box ہے اس کے اندر ایک لائن آپ کو اس طریقے سے کھیچ لینے اور یہاں پر آپ کو لکھنا ہے می اکشر یہاں می اکشر یہاں کے اکشر اور یہاں آپ کو لکھنا ہے جے اکشر سیکشہ اور یہاں وہ اکشہ سیکھ ساتھ ساتھ یہاں آپ کو لکھنا ہے آٹھ ساتھ تین چار دو نو یہ اکشہ یہاں آپ کو لکھنا ہے ایسا لکھنے کے بعد یہ جو نقش ہے یہ آپ کو اس کو اس طریقے سے اس کے اوپر دو لونگ دو الائچی دو کالی مرچ اس میں فولڈ کریے اور اس کو چلتے پانی میں بہت دینا ایسا کرنے سے دو لوگ ہمیشہ کے لئے الگ بھی ہوں گے اور دو لوگ ایک دوسرے سے دور بھی ہوں گے تو اس اوپائے کو ضرور کیجئے اس کا فائدہ لیجئے نمشکار السلام علیکم